بولتے ہوئے یہ ذرہ بھر بھی نہیں شرماتا اس کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ آپ کے سامنے بطور نمونہ کے پیش کیا جاتا ہے آپ پہلے اس کی گفتگو سن لیں پھر ہم اس پر تبصرہ کریں گے اچھا ان ساری دیسوں کے بارے میں نوہ ترمزی سربایت پیش کریں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی حادی اور مہدی بنا حضرت محاویہ کے لیے رضی اللہ عنہ حالانکہ اس حدیث کو کتنے مہدیسین زیف سمجھتے ہیں امام حاکم امام نسائی اور کئی این باقی لوگ اسے حسن درجہ تک لے جاتے ہیں علمانی صاحب اور شیخ زدین صاحب صحیح نہیں حسن تھا جی موزہ سامین آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی گفتگو سن لی اس کا مسئلہ نمبر 157A کے نام سے ویڈیو کلپ ہے اس میں تقریباً دو گھنٹے پندرہ منٹ پر اس کی یہ گفتگو ہے اس گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ معاویہ کو حادی اور مہدی بنا تو انجینئر محمد علی مرزا جہلمی نے کہا کہ اس کو کتنے مہدیسین زیف سمجھتے ہیں امام حاکم امام نسائی اور پھر اس نے کہا کہ شیخ زبیر علی زی اور علامہ البانی کے متعلق کہ انہوں نے بھی زیادہ سے زیادہ اس کو حسن تک پہنچایا ہے صحیح انہوں نے بھی نہیں کہا تو آئیے اب ہم اس کی حقیقت معلوم کرتے ہیں کہ واقعہ تن یہ اس کی گفتگو اور اس کی یہ بات صحیح ہے یا نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حاکم اور امام نسائی رحمت اللہ علیہمہ ان سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہو لہٰذا یہ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی کا امام حاکم رحمت اللہ علیہ پر بھی جھوٹ ہے اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ پر بھی جھوٹ ہے یہ کہہ رہا تھا کتنے مہدیسین اس کو ضعیف سمجھتے ہیں اور نمونے کے طور پر اس نے مثال کے طور پر دو نام لیے جبکہ ان دونوں پر یہ جھوٹ ہے امام حاکم پر بھی جھوٹ ہے امام نسائی پر بھی جھوٹ ہے اور یہ جاہل اتنا ہے اس کو امام نسائی کا نام بھی صحیح نہیں آتا یہ لفظ نسائی پڑھ رہا ہے جبکہ صحیح لفظ نسائی ہے خیر یہ امام حاکم اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ پر جھوٹ ہے دوسری بات جو اس نے کی کہ علامہ البانی اور شیخ زبیر علی زیہی کے متعلق کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ حسن تک پہنچایا ہے یہ بھی اس کا بہت بڑا جھوٹ اور فراد ہے علامہ البانی پر بھی اور شیخ زبیر علی زیہی پر بھی اس کا ثبوت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جی یہ دیکھیں علامہ البانی کی کتاب ہے سلسلہ صحیح کے نام سے اس میں حدیث نمبر ہے ایک ہزار نو سو انتر اس نمبر پر یہی حدیث انہوں نے لکھی اللہم مجعلہ حادیاں مہدیاں وہدیہ وہدیبیہ یعنی معاویہ یہ حدیث لکھنے کے بعد اس پر کافی تفصیلی بحث کی ہے اور ساری بحث کرنے کے بعد آخر میں نتیجہ نکالتے ہیں وَبِالْجُمْلَتِ فَالْحَدِيثُ صَحِيٌ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے وَحَذِهِ تُرُقُ تَزِيدُهُ قُوَّةً عَلَى قُوَّةٍ اور یہ حدیث چونکہ مختلف سندوں سے اور مختلف تروق سے مروی ہے تو جو اس کے مختلف تروق اور مختلف سندے ہیں وہ اس کی قوت کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں تو علامہ البانی نے بلکل واضح الفاظ میں اس کو کہا فَالْحَدِيثُ صَحِيٌ لہٰذا انجینئر محمد علی مرزا جہلمی کا البانی کے متعلق یہ کہنا کہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے حسن تک پہنچایا ہے صحیح نہیں کہا یہ بات بلکل جھوٹ ہے علامہ البانی پر اور یہ آپ کے سامنے ہے مشکات المصابی جو شیخ زبیر علی زی جو غیر مقلدین کے مشہور عالم ہیں ان کے تحقیق کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے مشکات المصابی اور یاد رہے کہ علی مرزا جہلمی اس کتاب کو پڑھنے کی یعنی جو شیخ زبیر علی زی کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی ہے مشکات اس کو ترغیب دیتا ہے اس کو پڑھنے کی بلکہ اس نے اپنے سامنے جو تین کتابیں رکھی ہوئی ہیں بخاری مسلم مشکات تو وہ مشکات یہی زبیر علی زی صاحب کی تحقیق کے ساتھ جو چھپی ہوئی ہے یعنی یہی جس کا سکین آپ دیکھ رہے ہیں تو اس نے اپنے سامنے یہی کتاب رکھی ہوئی ہے لیکن اللہ ماف کرے اتنا بڑا جھوٹا انسان ہے ہر بیان میں اس نے یہ کتاب اپنے سامنے رکھی ہوتی ہے حالانکہ اسی کتاب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں حدیث نمبر 6244 ہے اور یہی حدیث ہے عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قولا لمعاویتا اللہم مجعلہو حادیم مہدیاں وہدی بیہی شیخ زبیر علی زی صاحب نے اس پر حاشیہ نمبر ایک لگایا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور حاشیہ نمبر ایک میں وہ واضح طور پر لکھ رہے ہیں اسنادہو صحیحن کہ اس کی سند صحیح ہے اب انجینئر محمد علی مرزا جہلمی کا زبیر علی زی صاحب کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ حسن تک پہنچایا ہے صحیح نہیں کہا یہ زبیر علی زی صاحب پر بہت بڑا جھوٹ ہے اور یہ بالکل آپ کے سامنے بات ہے اور واضح بات ہے اور یہ ایک اور کتاب دیکھیں فضائل صحابہ صحیح روایات کی روشنی میں یہ کتاب حافظ شیر محمد صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور اس کی تحقیق حافظ زبیر علی زی صاحب نے کی ہے اس کے صفحہ نمبر 127 پر انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آخر میں لکھا ہے انہوں نے یہ حدیث صحیح ہے اب اس کتاب کے اندر بھی جو حافظ زبیر علی زی صاحب کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اب آپ اندازہ کریں کہ یہ یا تو اتنا بڑا جاہل ہے کہ جو کتابیں اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں ان کتابوں کو اس نے پڑا ہی نہیں یا پھر یہ صورت ہے کہ یہ جان بوجھ کر مکاری اور فراد کر رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یہ اتنے بڑے جھوٹ بول رہا ہے امام حاکم پر اس نے جھوٹ بولا امام نسائی رحمت اللہ علیہ پر جھوٹ بولا اور اسی طرح علامہ البانی اور شیخ زبیر علی زی ان دونوں پر بھی اس نے جھوٹ بولا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے لیکن چونکہ انجینئر محمد علی مرزا یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں مبتلا ہے اس لیے اس صحیح حدیث کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چاہے اس کے لیے اس کو اتنے بڑے جھوٹ ہی کیوں نہ بولنے پڑے اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ شخص نہ علمی ہے نہ کتابی ہے نہ اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ اس کا کتاب کے ساتھ کوئی تعلق ہے البتہ جھوٹ بولنے کا یہ عادی ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین